اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا جنات کی بسی میں میں آپ کا میز بان رہا ہوں شب مصر آپ کے لئے نئی لوکیشن لے کے آیا ہوں یہ لوکیشن ہے ایک نیا گھر بند ہے اور اس کے جو اندر جنات کا کوئی بسیرہ وغیرہ ہے ان کی مجود کی ادھر تو آج ویڈیو اس مطلق ہم بنا رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ادھر مل جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس گھر نئے گھر کے اندر کڑا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب اسے کام شروع ہو گیا ہے دیواروں سے یہ مکٹی کے جو بٹھا بغیرہ ہوتے ہیں وہ گرنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے آیا تھا یہ تو کافی زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر ایکٹو بیٹی آئی چگہ پہ جو آس پاس کے مکان ہیں ان میں سے لوگوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں ادھر سے لیکن اس مکان کے اندر کوئی بھی نہیں آتا اس مکان کا مالک بھی نہیں اندر آتا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ ادھر یہ پھر لکڑیے وغیرہ گر رہی ہیں پیپ زیادہ گر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو تو لگتا ہے کہ اس جگہ پہ کچھ نہ کچھ تو ہے ادھر کچھ کوئی ہے یہ پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں پتھر بغیرہ بھی پھینکے جا رہی ہیں ہیٹے بغیرہ بھی پھینکے جا رہی ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں ادھر اپنی ٹیم کے ساتھ نہیں آیا تو میں اکیل ہی ہوں اس جگہ پہ تو مجھے در رہا ہے کافی زیادہ تو کافی مجھے تو ادھر خوب بھی دھا رہا ہے الجن اور اس جگہ پہ مجھے دوسری سیڈ پہ پھیکا دیکھتے ہیں تو میں اکیل ہی ہوں اس وقت تو جو ایک جو ادھر گاڑ ہوتا ہے وہ نیچے ہی ہے وہ اوپر نہیں آیا تو لیکن مجھے تو خود مجھے تو مجھے تو لگتا ہے کہ اس جگہ پہ کافی زیادہ ایکٹیوٹی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے اس جگہ پہ تو آج میرے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے ادھر بلکل اکیل ہوں میں کوئی ہے ادھر دیکھو آپ لوگوں کو ہم نقصان پوچھانے نہیں آیا اس جگہ پہ تو اگر آپ اس جگہ پہ ہو دوستو میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کس جگہ پہ وہ چیز اگر آپ اس جگہ پہ موجود ہو تو میرے سے بات کرو تو آپ مجھ سے بات کرو یہ جگہ پہ ہو تو کس جگہ پہ ہو دلے جار استقراللہ یہ کتنی زیادہ خطرناک آواز آئی ہے کس جگہ پہ ہو آپ دلے جار کس جگہ پہ ہو نیچے نیچے کی طرف ہو ناظرین یہ آپ آوازیں سن سکتے ہیں استقراللہ یہ نیچے کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں مجھے تو دیکھو آپ لوگوں کو ہم نقصان پوچھانے نہیں آئے مجھے تو لگتا ہے جگہ پہ کافی خطرہ ہے دیکھو میں ادھر سے واپس جا رہا ہوں تو پلیز آپ میرا مقصان بغیرہ مت کرنا